بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں یو بیل بینک کے کاروبار لون کے بارے میں متمام پاکستانی جو دو ہزار بائس میں اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ذاتی بزن شروع کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے یو بیل بینک کے جانب سے یو بیل بینک کے جانب سے کاروبار لون متعارف کروا دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتی ہیں وسیع کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں اور جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت بڑی اپرشنٹی موجود ہے آپ کاروباری مقاصد کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں یو بیل بینک سے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں میں کوئی گائیڈ کروں گا کون کون سے کون سے دو شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے تو آپ کو کرزہ ملے گا اور کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں یہاں پہ دو سے دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھا جاتی ہیں تو آنے والی انفرمیشن آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا نمبر ون پہ دوستو اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پہلے سے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے بزنس موجود ہے آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کامل کے لئے کرزہ آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے شرط یہ ہے کہ دوستو اگر تو آپ کے پاس پہلے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے اور آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو آپ سٹیبل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو کم از کم تین سال اگر آپ کے بزنس کو ہو چکے ہیں جس کو آپ بڑا کرنے کے لئے کرزہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو جو بیل بینک جو ہے کرزہ دے گا لیکن اگر آپ کو تین سال ابھی تک نہیں ہوئے بزنس کرتے ہوئے تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا تین سال لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی دو شرطیں ہیں شرط یہ ہے کہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تین سال کی کوئی ڈگری موجود ہے یا کوئی تین سالہ ڈپلوم آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایکسپیرینس سٹیفیکیٹ اگر آپ کے پاس ہے ایز اپروف کے آپ کے پاس یہ سکلز موجود ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ ٹرکٹیکلی کہیں پہ کام سیکھ رہے ہیں اور آپ کے تین سال ہو چکے ہیں کام آپ سیکھ چکے ہیں جو بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو کرزہ ضرورت ہے اگر آپ نے اس کام کو سیکھ لیا ہے تین سال آپ کو ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا یو بیل بینک سے تو یہاں پہ تین سال لازمی ہے اگر آپ پرکٹیکلی بزنس کہیں پہ کر رہے ہیں یا آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں تین سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہئے یا جو کاروبار آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں وسیع کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کرزہ لے رہے ہیں اس میں بھی کم از کم تین سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہئے دوسری شرط یہ ہے کہ دوستو جو بندہ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کی ایج اکیس سال سے لے کر پینسٹھ سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے اگر آپ کی ایج اکیس سال سے کم ہے پینسٹھ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا اور اس کے بعد جو بہت زیادہ ایمپورٹڈ چیز ہے یعنی کرزہ آپ کو کتنا دیا جائے گا اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ جو کرزہ آپ لے سکتے ہیں یو بیل بینک سے کاروباری مقاصد کے لئے وہ ہے تیس ملین روپیز تک بہت بڑی اماؤنٹ ہے تیس ملین اگر آپ ایک ملین کی بات کرے تو دس لاکھ رپیہ جو ہے ایک ملین کہلاتا ہے تو آپ اندازہ کرے تقریباً تین کروڑ رپیہ جو ہے آپ بزنس مقاصد کے لئے لے سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ رپیہ تک زیادہ تر لوگ جو ہے کرزہ لیتے ہیں جنہوں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے یا کاروبار کو بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ جو لمبی گیم کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لیول پر کاروبار کرتے ہیں تو ان کو تو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن عمومی طور پر پاکستان کے اندر جو عام لوگ ہیں جو چھوٹے لیول پر کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں وہ دس لاکھ رپیہ تک یا پندرہ لاکھ رپیہ تک کرزہ لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ رپیہ تک بھی کرزہ لی سکتے ہیں ایک لاکھ سے پندرہ لاکھ رپیہ تک بھی آپ کرزہ لی سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کلی لکھا ہے جو بندہ کرزہ لینا چاہتا ہے پچتر فیصد جو اماؤنٹ ہے وہ جو ہے آپ کو یو بیل بینک دے گا باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ نے اپنے پاس سے اس پروجیکٹ کو اپر لگانے ہوں گے یا اس کاروبار کو اپر لگانے ہوں گے جو کاروبار کرنے کے لیے آپ کرزہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ جی نیچے آتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے کیسے کے لیے اپلائی کرنا نمبر ون پہ شناختی کار کی کوپی کپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد پروپٹی ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی یعنی جس جگہ پہ آپ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اگر آپ رنٹ کے پر وہ جگہ ہیں تو رنٹ کے اگریمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کلیر ہونے چاہیے اس کے کاغذات اگر آپ کے ذاتی زمین ہے تو پھر اس کے ڈاکومنٹس بھی کلیر ہونے چاہیے اس کے بعد فیننس سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی جس کو ہم بینک سٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگی اور فیننس سٹیٹمنٹ یہ دونوں چیزیں آپ کی بلکل کلیر ہونے چاہیے دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد کسٹمر روکیسٹ لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے لون اپلیکیشن فارم یعنی لون اپلیکیشن فارم تو آپ کو یو بیل بینک سے مل جائے گا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پھر کسٹمر روکیسٹ لیٹر یعنی ایسا روکیسٹ لیٹر یہ تو اگر آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہے تو پھر آپ کو کسٹمر روکیسٹ لیٹر کی ضرورتی نہیں ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ بینک کو کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو بینک آپ نے پاس ریکارڈ رکھتا ہے ہم نے آپ کو کرزہ دیا آپ کی روکیسٹ کے اوپر تو اپلیکیشن فارم اس کے لئے کافی ہے آپ نے یو بیل بینک میں جانا ہے وہاں جا کے آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں کاروباری مقاصل کے لئے کرزہ لینا چاہتا ہوں تو آپ کو ایک فارم دیں گے آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا پر کر کے آپ نے یو بیل بینک میں اس کو جمع کروانا ہوگا اب اس کے علاوہ بینک اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ سے مانگتا ہے تو وہ آپ نے جمع کروانے ہوں گے اور میرا آپ کو مشورہ بھی یہ ہے اگر آپ یو بیل بینک سے کاروباری کرزہ لینا چاہتی ہیں تو پھر آپ نے مارک اپ ان سے پوچھ لینا ہے کہ مجھے مارک اپ کتنا پی کرنا ہوگا سود کتنا پی کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جو آپ کو سود کے بغیر کرزہ دیتا ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے کلیر کر لینا ہے جب مجھے سود کتنا پی کرنا ہوگا اگر میں دس لاکھ رپے کرزہ لے رہا ہوں تو یا پندرہ لاکھ رپے جتنا بھی آپ لینا چاہتی ہیں تو آپ نے مارک اپ کو کلیر کر لینا ہے کتنا آپ کو پی کرنا ہوگا اور اس کے لئے میں اگر آپ کی کوئی انفیوزن ہے تو آپ نے پہلے دور کر لینا ہے اور بعد میں آپ نے کرزہ لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مجورٹی لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بینک کے اندر چلے جاتی ہیں بس مجھے کسی طریقے سے کرزہ مل جائے اور جب واپس کرنے پی آتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرزے کا واپس بھی کرنا ہے ٹھیک تو ان کے لئے پھر مشکلات طرح طرح کی کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ بزنس مقاصد کے لئے کرزہ لینا چاہتی ہیں یو بی ال بینک سے تو آپ نے مارک اپ کی ڈیٹیل جو ہے اس کو کلیر کر لینا ہے اور اس کے بعد کب تک کتنے سالوں کے اوپر آپ کو یہ کرزہ مل سکتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی کلیر کر لینا ہے کیونکہ جو چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں جو کہ ان کی ویب سیٹ کو پر آویلیبل ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جو چیزیں میرے سامنے نہیں ہوتی کیونکہ میں لون کے پر ویڈیوز بغیرہ بناتا رہتا ہوں تو مجھے چیزیں جو ہے سمجھ آ جاتی ہیں کہ یار یہ چیز بھی یو بیل بینک آپ سے مانگ سکتا ہے یہ بھی چیز ڈسکیشن اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے تو وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یو بیل بینک میں جا کے ان کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے گا تو تمام در تفصیلات دوست میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز ڈوٹ پی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں